ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا آغاز آج سے گروپ سٹیج میچز کے طور پر شروع ہو چکا ہے جو 22 اکتوبر تک جاری رہیں گے جس میں ٹیم ورلڈ کپ کے لیے کالیفائے کریں گی اس دفعہ سری لنکا کو بھی یہ میچز کھیلنے پڑ رہے ہیں اور افغانستان کی ٹیم ڈریکلی ٹاپ ایٹ میں پہنچ چکی ہے اب اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا سب سے بڑا میچ سب سے بڑا ٹاکرا 24 اکتوبر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا آئی سی سی بھی پاکستان اور بھارت کے میچز کا انتظار کرتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جائے کیونکہ اس ایک میچ سے ہی عربوں روپے آئی سی سی کما جاتا ہے اب بہت عرصے کے بعد پاکستان اور بھارت ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں ٹکرانے جا رہے ہیں 24 اکتوبر کو جس میں اب بس چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں قومی ٹیم کے آل راونڈر شوے ملک کی اہلیہ اور بھارتی ٹینس سٹار سانیا مرزا نے ورلڈ کپ میں پاک بھارت میچ کے دن اپنی مصروفیات بتا دی ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاک بھارت میچ کا شائقین کرکٹ کو بے سبری سے انتظار ہے ایسے میں قومی ٹیم کے آل راونڈر شوے ملک کی اہلیہ سانیا مرزا نے بھی میچ کے دن اپنی مصروفیات سے اگاہ کر دیا ہے سانیہ مرزا نے فوٹو اور ویڈیو شیرنگ ایپ انسٹاگرام پر ویڈیو شیر کی جس میں لکھا ہے کہ میں پاکستان اور بھارت کے میچ کے دن سوشل میڈیا سے دور رہوں گی ان کے پوسٹ پر سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے تبصر کیے جا رہے ہیں ایک سارف نے لکھا کہ اچھا آئیڈیا ہے واضح ہے کہ سانیہ مرزا کو پاک بھارت میچ کے باعث ماضی میں بھارتی سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن اس بار انہوں نے میچ والے دن سوشل میڈیا سے دور رہنے کا اعلان کیا ہے خیال رہے کہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پاکستانی سکوارٹ میں سانیہ مرزا کے شہر شوئے ملک بھی شامل ہیں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا آغاز آج اومان اور یو اے ای میں ہو رہا ہے قومی ٹیم اپنا پہلا میچ چوبیس اکتوبر کو روایتی حریف بھارت کے خلاف کھیلے گی